اشکار کسان بھائی جو ہمارے یہاں پہ فل اپ لپنے ان کے دے سکتے ہیں جیسا کہ برسات ابھی ہو رہی ہے میں آشا کرتا ہوں کہ کسانوں نے اپنے پودھوں لگانے کے لیے کھڑ کے تیاری بڑے اچھے دھنگ سے کر لی ہیں جیسا کہ ہم جانتے کہ فل ورکش یہ کافی لمبے سمیتر کے لیے کھیت میں رہتے ہیں تو اس کے کھڑ کے تیاری میں وشیز دھیان دے اور جہاں بھومی میں چھاریپن ہے وہاں جبسم اتیادی یا خاد وغیرہ اسے پی اچھ مان کو اس طرح سے کر دیں جسے پودھے اس میں اچھے سے بڑھوار لے سکے اور ان کی فلت جلدی آ سکے اس سال ہمارے ہاں پوسا سنسطان سے ہم نے ویستہ کی ہے کہ آم نیبو برگیے فل اور انگول یہ سارے فل جو ہے ہمارے یہاں سپلپدھ ہوتے ہیں اور انہیں ہم پہلے ستمبر سے کسان جو ہے وہ آوے دن دینا شروع کرتا ہے ایک ہم نے پرفارما بنایا ہوا ہے وہ کسان بھر کے یا وہ واتس ایپ کر دے اسے ہم یہاں لے کر اور اس پہ ہم کارے شروع کرتے ہیں اور سال بھر جمع کرنے کے بعد جولائی کے انت میں ان کسان کو وریتہ کے آدھار پہ انہیں سچٹ کرتے ہیں عام میں ملکہ، امرپالی، پوسا، ارونیمہ، سوریہ پرتبہ، پتامبر، لالیمہ یہ ساری نئی قسمیں ہیں انہیں کسان لگانا چاہتے ہیں تو ہماری یہ ووستہ رہتی ہے کہ انہیں ہم ایک سے دو ماتر وش دے سکیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ جب کسان ان پودھوں کو وہ لے جائیں تو انہیں لے جا کر وہ خود پروردھن کر کے اس کا پرسار کر سکیں نیبو میں جیسے ہمیں ایک لیمن ہے جو آپ کاغذی کلا کے نام سے جانتے ہیں اور ایسیڈ لائی جس میں ایک اودت ہے اور ایک آبینو ہے اور انگور میں جو کسمیں ہیں یہ جنوری کے مد میں اپلپد ہوتی ہیں اور اس میں کوشش کریں کسان کی جب بھی انہیں اگر ریزیوشن کر باتا ہے یا اس کے لیے مانگ پتر دیتا ہے تو جاگروک یہ رہے کہ سمیہ پہ آکے ہی انہیں لینا ہے جو بھی ایک شک ہیں جو ہمارے نئے قسموں کو لگانا چاہتے ہیں اس کو بڑے پیمانے پہ لگانا چاہتے ہیں تو ماتر وش کے لیے جو ہے مانگ پتر یہ سپٹمبر کے پرطم سپتہ سے دینا شروع کر دیں جس سے کہ ان کی وریتہ بنی رہے اور انہیں سمیہ پہ اگلے سال پودھا اپلپد ہو سکیں